بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پکوڑا بہت زبردست ریسپی ہے اس کے ساتھ ہم بنائیں گے دہی پھلکی کہہ سکتے ہیں آپ اسے یا پھر دہی پکوڑی کہہ سکتے ہیں بہت ایزی اور سمپل ریسپی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈیڑ پاؤ کے قریب قریب چکل لے لیا انہیں سلائس کی صورت میں ہم نے کھار لیا ہے بونلس چکن جائیے ہمیں اس میں ایک چھوٹ سے دو چھوٹکیاں ہم نے نمک اور سرک ملچ کا پاورڈر اٹ کیا ہے ایک چھوٹکیاں ہم اس میں گرم مسالے کی ایڈ کریں گے اسے خوشبو بہت اچھی آتی ہے زیادہ سپائسز نہیں ڈالنے کیونکہ ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک میرینیشن کے بعد ہم اسے پکائیں گے ایک چھوٹکیاں ہم نے ہلدی کا پاورڈر ڈال دیا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہم اس میں تھوڑے سے چلی فلیکس ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر لیمن جیوز ڈال سکتے ہیں میں لیمن جیوز ڈال رہی ہوں یا پھر آپ وینگر بھی یوز کر سکتے ہیں آپشنل چیز ہے ہم نے صرف چکن کو ٹینڈر کرنا ہے اس کے لئے میں ایک چمچ سویا سوس ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے میری نیشن کا تو یہاں پر میرے پاس پینگر اور ریڈ چی لیف سوس ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں میری نیشن کے لئے ہم اس میں تھوڑا سا سوکہ دنیا ایڈ کریں گے اس سے خوشبو بہت پیاری آتی ہے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر دہی ایڈ کریں گے تقریبا دو چمچ کے قریب قریب ہم نے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے دہی میں ہمیں اسے پکانا ہے یہاں پر ہم نے پکوڑی لے لیا ہاف کے جو پکوڑی ہماری تو تقریبا دو کلو کے برابر گرم پانی میں ہم اسے ایڈ کر دیں گے آدھے گھنٹے کے اندر ہماری جو پکوڑی ہیں وہ اچھے سے گل جائیں گی جب تک ہم اس کا دہی یعنی کے رائتے کے لئے تیار کر لیں گے بہت زبردست ایزی بنیں گی ہم اس میں پیاز مکہرہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسے پکوڑے کے ساتھ اسمار کریں گے تین پاؤں میں نے دہی لیا ہے اس میں ایک چمچ نمک آدھا چمچ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے دو چھٹکی ہم نے کالی میرچ لیا ہے ایک چمچ ہم نے سکا دھنیا لیا ہے پاورڈر کی صورت میں چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا چمچہ یہ سپائسز اس کے اندر جائیں گے تمام سپائسز ہم نے ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو پیاز ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے پکوڑیاں چھان لیا ہے اور انہیں بھی دہی کے اندر شامل کر دیا ہے ڈیٹ چمچ ہم نے کوکنگ آئی لیا ہے اور ہم نے اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن اسی کے اندر پکانا ہے پانی نہیں ڈالنا ہم نے دیکھے اچھی طرح سے ہمارا چکن اس صورت میں آ جائے گا تو پک جائے گا اب ہم نے اسے بیسن کے اندر ڈالنا ہے یہاں پر باری کھری میرچے کٹی بھی لیا ہے ہرا پیاز لیا ہے میں نے اور ہرا دھنیا لیا ہے دو آلو لیا ہے ان کو سلائس کی صورت میں ہم نے کٹی ہے اس طرح سے باری کٹتا ہے سپائسز جو ہم نے لیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دو چمچ ہم نے لیا ہے سرک مرچ کا پاودر ایک چمچ یہاں سبس ذائق کا نمک لیں گے ایک چمچ ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا چمچ ہم گرم مسالہ پاودر اور ایک چمچ سوکا دھنیا پاودر لیں گے آدھا کلو ہم نے لیا ہے پھر بیسل ہی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے آپ نے بھی سب سے پہلے بیسل کو چھان کر ساف کر لینا ہے تمام حضہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر ڈالتے جائیں گے سپائسز ہم نے ڈال دیا ہے سپائسز آپ کمیاں زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کہنا چاہیں تو کوئی مسالہ نہیں ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پہلے اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں گے سب سے اینڈ میں ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن پکوڑے ہیں تو رمضان سپیشل ریسپی آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا میں نے پیاس ڈالا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے والے سے سکپ کر سکتے ہیں کوکنگ آئل کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس طرح سے اس میں پکوڑے ڈالتے جائیں گے جب ایک سائیڈ ہماری اچھی طرح سے پک جائیں گی تو ہم دوسری طرف پکوڑے کو پلٹ دیں گے اس طرح سے ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ نیچے بھی نہیں لگیں گے اور بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے دیکھیں چار سے پانچ منٹ تک ہمارے جو پکوڑے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں لو فلیم پر آپ نے انہیں فرائی کرنا ہے زیادہ فلیم ہائی نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو بیسر ہیں وہ اندر سے کچھا رہ سکتا ہے اگین ہم نے پکوڑے جو ہیں وہ کڑائی میں ڈال دی ہیں اور ہمیں انہیں پکا کر نکال لینا ہے چلیں جی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں دونوں چیزیں دہی فلکی میں میں اندر سے ٹیمارٹر ہری میرچیں اور کاری میرچیں ڈال دیتی ہیں دیکھیں اسے کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اور ہمارے پکوڑے بھی تیار ہو چکی ہیں اگر آپ ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گئے بیل بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا رکھیں گے خیال اللہ حافظ